اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا دنیا اس وقت وبائی مرض میں مبتلا ہے کورونا وائرس بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے پوری دنیا کے خصوصاً بھارت کے علماء کرام بار بار گزارش کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں نوجوانوں سے بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ گھروں سے بلا ضرورت کے نہ نکلیں اور گاڑیاں اور سواریاں لے کر اور مجمع لگا کر اور گروپس بنا کر گلیوں میں نہ ٹھہریں یہ موقع اس وقت ایسا گمبیر ہے اور حالات اتنے خطرناک ہیں کہ ہمارے لیے سارے ملک کے لیے سارے دنیا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہی رہیں اگر ہم ان حالات کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس وبائی مرض سے اپنی اپنے گھر والوں کی اور انسانیت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی علاج ہے کہ ہم گھر پر رہیں نمازیں بھی گھر پر ادا کریں مسجدوں کو نہ جائیں اور گھر آپس میں مل کر بھی جو جماعت اور جمعہ کا خیال آئے اس کو بھی ہرگز نہ کریں شریعت متحارہ نے ایسے موقع پر انفرادی نماز پڑھنے کی گنجائشیں دی ہیں اور اس وقت حضرات علماء کرام کی اپیل بھی یہی ہے کہ آپ دو چار گھر مل کر بھی جماعت قائم نہ کریں جمعہ قائم نہ کریں انفرادی نمازیں گھروں میں ہی ادا کریں شریعت کا بھی یہی تقاضہ ہے اس وقت ہم تمام بھارتیوں سے مسلمانوں سے غیر مسلموں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے گھروں میں رہیں بلا وجہ کے باہر نہ نکلیں بہانے بہانے پر میڈیکل کے بہانے اور ترکاری کے بہانے ہم نہ نکلیں ضرورت پر ہی نکلیں اور مختصر وقت کے لیے نکلیں اور جب جائیں تو ایک آدمی جائیں اور ضرورت کا پوری کر کے فوراں گھر آ جائیں اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہم نے اس بد احتیاطی کی اور انسانوں میں یہ وبا تیزی کے ساتھ پھیل گئی تو پھر خطرہ ہے اس بات کا کہ ہم بھی مجرم ٹھہریں گے انسانیت کا گلہ گھوٹنے کے لیے اور انسانیت کا قتل کرنے کے لیے اس وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے رونے کا وقت ہے گھروں میں تنہائی میں اللہ کو پکارنے کا وقت ہے گھروں میں رہ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا وقت ہے اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں خاص طور سے اپنے بھائیوں سے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں پلا وجہ کے گھروں سے باہر نہ نکلیں اس وقت کرونا کے جو متعددی مرض ہے دنیا کو اپنے گھرے میں لیا ہوا ہے اور پوری دنیا پریشان ہے اور اس کے تلارک کے ہر کوشش کی جاری ہے لیکن روز بروز دن بہ دن یہ بڑھتا ہی جارہا ہے یہ وبا جو ہندوستان میں بھی پھیل چکی ہے اس کے لیے جو تدابیر حکومت ہند کے جانب سے آیت کر رہا ہے مثلا گھروں سے باہر نہ نکلیں بلا ضرورت گھروں کے باہر نکل کر کے یا آٹھ دس آدمی ایک جگہ جمع نہ ہو اس لئے علماء کرام نے شریعت متحرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا حکم دیا ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے احتیاط کرنا ضروری ہے اور گھروں میں نماز کا احتمام کریں انفرادی طور پر نماز پڑھیں زیادہ زیادہ جمع گفیر نہ کریں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبا جو پھیلیوی ہے کہ جو گھر میں بچہ تڑپ رہا ہے اور ماں باپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اس کے قریب بھی نہیں جا رہے ہیں اور یہ بھی دیکھنے مارا ہے کہ جو اس مرض میں مفتلا ہو کر کے جس کا انتقال ہو گیا ہے بغیر گسل کے بغیر نماز کے جو اس کو دفنایا جا رہا ہے ہماری یہ ذمہ در یہ ہے کہ ہم اس سے جتنے تدابیر ہو سکتے ہیں پورے کے پورے اختیار کریں اور اس سے بچنے کی کوشی کریں خود بھی بچیں دوسروں کو بچائیں اس میں ہمارا بھلا ہمارے گھر والوں کا بھلا ہمارے خاندار والوں کا ہمارے ملک کا تمام کی بھلا ہی اس میں ہے حکومت بھی یہی چاہتی ہے لہٰذا ہم سب کی ذمہ دے رہی ہے کہ یہ جو باہر نکلنے کے لئے منع کیا جا رہا ہے استعمال کرنے کے لئے منع کیا جا رہا ہے اس کی بچنے کی کوشی کریں اور جو بھی عبادتیں ہیں ذکر اللہ ہے گھر میں کسر سے کریں اللہ سے مانگیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے گڑی گڑا کر دعائیں کریں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ اس مرض سے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیں تو انشاءاللہ والعزیز ہماری دعا بھی اندلہ قبول ہوگی اور میں یہ گزارش کرتا ہوں تمام بھائی بہنوں سے بڑوں سے بدھروں سے کہ گھر میں بلا ضرورت گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلے اور گھروں میں رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ آپ تمام حضرات کو بخیر و آفیت کے ساتھ رکھ کے ہماری یہ دعا ہے ساتھی ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس وقت ملک جن حالہ سے دوچار ہو رہا ہے اس کے لئے بہترین مصبت آسان راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھر کا پابند بنائیں گھروں میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں بلا کسی شدید ضرورت کے گھر سے ہرگیر حضرگرز نہ نکلیں اپنی اپنی نمازوں کا گھروں پہ احتمام کریں کسرس سے دعا استغفار کا احتمام کریں اللہ پاک ہماری اور آپ کی مدد فرمائے یہی آپ سے گزارش ہے بلا ضرورت بالکل نوجوان ہو مرد ہو عورتیں ہو بچے ہو ہرگیز ہرگیز گھر سے نہ نکلیں اس لئے کہ اس مرض اور اس وبا اور اس بیماری کا یہی علاج ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس وقت ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس لئے آپ حضرہ سے گزارش ہے جی ہے تو جہاں ہیں اللہ پاک کے جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں ایک نعمت جو ہے وہ جان ہے جان کے ملنے پر ہی ایمان اور آمال کا دارومدار ہے اگر جان ہی نہ رہی تو نہیں ایمان آمال اس لئے آپ حضرہ سے بزارش ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اس کی حفاظت کریں اس کی قدر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات شہر ریاست ملک اور اسی طرح پوری دنیا کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں ہزاروں کوششوں اور تدبیروں کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ یہ محلک مرض کرونا پوری دنیا میں فیلتی جا رہی ہے اور اب ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اس کی تعداد ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اس موقع پر پوری قوم کے لیے پورے ملک کے لیے ایک انتہائی علمیہ اور لمحہ فکریہ ہے آج دنیا میں بڑی سے بڑی طاقتور ملکوں کے پاس اس کی توڑ اور اس کے معصر تدبیر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم خود بھیڑ بھاڑ سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ جمع غفیر بھیڑ بھاڑ یا یہ کٹھا ہو کر بیٹھنے سے خود پرہز کریں حضرات الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارے یہاں جان کی بڑی قدر و قیمت ہے جان بچانا فرض ہے اسی بنیاد پر تو اللہ اور اس کے رسول نے ایسے موقع پر اور نماز مسجد جماعت جیسے اہم فریضوں سے بھی ہمیں رخصت اتا فرمائی ہے اور بالاتفاق ملک کے اکابیر علماء مفتیان کرام اور مشایخ ازام بار بار ان باتوں کی تلقین کر رہے ہیں کہ اس وقت پہلی فرصت میں آپ اپنی فکر کریں اور نماز جیسی اہم عبادت بھی تنہا تنہا اکیلے اکیلے اپنے گھروں ہی میں پڑھیں اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم اور مہربان ہے اور آپ کی جان کی فکر کرنا یقیناً آپ کی اپنی ذمہ داری ہے حدیث میں کلکم رعین ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا لہٰذا ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنی حفاظت کریں اپنے اہل و ایال کی حفاظت کریں ساتھ ساتھ اپنے محلہ پڑوس اور اپنی آبادی کی بھی فکر کریں اور قطعاً کوئی ایسا کام نہ کریں کہ بھیڑ بھاڑ اور اکٹھا ہونے کے نتیجے میں یہ مرض اور یہ محلک بیماری زیادہ فیلے اسی بنیاد پر میری مخلصانہ معدبانہ گزارش ہوگی کہ خدا کے واسطے آپ اپنے اوپر رحم کریں اللہ کی مخلوق پر رحم کریں کہیں آپ کی وجہ سے اگر ایک جان بھی گئی تو خدا کی بارگاہ میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا انہ اسی بنیاد پر ایک بہت اہم مسئیبت کی گھڑی میں ہر ایک آدمی کو اس کی فکر کرنا ضروری ہے ساتھ ساتھ جو یہ احتیاطی تدابیر جیسے ماسک وغیرہ کا استعمال بار بار ہاتھ وغیرہ دھونا ان ساری طبی یہ جو تدبیریں ہیں اس پر بھی عمل کریں انہ اس لیے کہ آج کے وقت میں یہ ساری تدبیریں اہم اور ضروری ہے اور اپنے اوپر قطن کوئی عیسیٰ الزام نہ لیں کہ آپ خود مسئیبت میں مبتلا ہوں اور دوسروں کو مسئیبت میں مبتلا کریں اس لیے کہ لا درارہ ولا درارہ فی الاسلام اسلام میں نہ خود کو تکلیف اٹھانا ہے نہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے اسی بنیاد پر خدا کے باستے ان باتوں پر عمل کریں اور بڑی سختی کے ساتھ آپ خود گھر میں رہیں اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں اور جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے دوسروں کو بھی ان باتوں کی تلقین کریں کہ محلوں میں گلیوں میں کٹوں میں بیٹھنے کی جو ہماری عادت پڑ گئی ہے یقیناً کسی بھی محذب سماج کا یہ حصہ نہیں ہے اسی لیے گلیوں میں کٹوں میں بیٹھنے کی عادتوں کو ترک کر دیں اور یہی صدرنے کا وقت ہے آپ خود قرآن پڑھیں اگر قرآن نہیں پڑھیں ہیں اسی اچھا موقع ہے آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں دین کی تعلیم دیں اچھے باتوں کی تعلیم دیں اس لیے کہ زندگی میں اس طرح فرصت کی گھڑی بھی بار بار نہیں آتی اس موقع کا بھرپور گھر پہ رہ کے فائدہ اٹھائیں اللہ رب العزت آپ کی اور پوری قوم کی اور مذہب و ملت اور ملک کی حفاظت فرمائیں جیسے ہمارے علماء اکرام نے آپ کو ہدایت دی ہم آنچومر اسلام سے ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سیریسٹی لیں اس کو فالو کریں کرونا جیسی وائرس کوویٹ نائنٹین بڑی تیجی سے دنیا بھر میں فائل رہی ہے اور یہ میرا صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے ہمارے علماء اکرام کا جو پیغام ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے وہ چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو کہ جو چیز کا آج ہمیں ویکسن نہیں ہے جو چیز کی دھوائی نہیں ہے تو حکومت ہماری بتا رہی ہے کہ آپ گھر پہ رہے لوگ ڈاؤن میں رہے سیف ڈسٹنس رکھے بار بار اپنے ہاتھ دھویں سابون واپ رہے یہ چیز آپ فالو کیجئے یہ حکومت کا پیغام ہے ہم سب کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے رات تک یا چویس کلک پولیس آپ کی افاظت میں لگی ہے ڈاکٹرز آپ کی افاظت میں لگے ہیں پولیس اس لیے آپ کو باہر آنے کے لیے منع کر رہی ہے کہ آپ کو کہاں بیماری نہ لگ جائے یا آپ کو اگر بیماری ہے تو جا کے آپ کسی کو دوسرے کو نہ لگا ہے آپ اسے بہت سیریسلی لے جیے آج اگر ہمیں بیماری کے آگے چلے جاتے ہیں اور جو کٹ آف ہے بیماری کا کٹ آف اگر ہم کرتے ہیں تو آگے چل کے ہمارے بچوں کو ہمارے آگے کی نسلوں کو فائدہ ہوگا یہ بیماری کا ویکسن ڈبلیو ایچو کے مطابق کم سے کم اور ایک سال لگے گا ایسا نہیں کہ جو بیماری لگی تو سورو ٹک کے ہننیڈ پرسنٹ لوگ ختم ہو جاتے ہیں جس کے ایمیونٹی زیادہ ہے وہ انسان اپنے آپ اپنے ایمیونٹ سسٹم سے بچ جاتا ہے لیکن جو کمزور ہے جو بزرگ ہے جس کے ایمیونٹی بہت کم ہے وہ اس بیماری سے کشکار ہو سکتے ہیں اور جیسے میں پہلے بھی کہا اس کا کوئی ویکسن نہیں ہے اس کا کوئی میڈیسن نہیں اس کی کوئی دوا نہیں ہے اس کی ایک ہی دوا ہے کہ جیسا حکومت کہتی ہے آپ اپنے گھر میں رہی ہیں ہمارے والد ماہ اکرام آج دو تین ہفتے سے آپ کو نصیت دیتے آ رہے ہیں ہر جو میں کو نصیت دیئے ہیں آج بھی نصیت دیئے ہیں آپ کو کہ اپنے گھر میں رہیے ہیں آپ ان کی نصیت سیریس لی لیں اور دعا کیجئے کہ پوری انسانیت پوری دنیا میں سیف رہے اپنے بچوں کی ساتھ رہے آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر جسے کوویڈ ہو چکا ہے اس کا بچہ اس کو آکے دل گلے ملنا چاہتا ہے تو بچے کو مل نہیں سکتا بچے کو دھور رکھ رہا ہے ایک پولیس والا جو آپ کے ساتھ ڈیوٹی کر کے جا کے اپنے بچوں سے اور اپنے گھر والوں سے ملنے سے ملنے سے ڈھر رہا ہے یہ سب نشانیاں ہیں یہ ہم خود جو بھی ہمیں ہدایت دی جاتی ہے چاہے علماء اکرام سے ہو چاہے سرکار سے ہو اس کا ہم بہت سیریس لی پالن کریں محترم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بینگلور سے و خبر کے ذریعے سے کوئی اس طرح کا میسیج نہیں آیا ہے کہ مسجد میں لاک کیا جائے لیکن البتہ امام اور موزن ایک آز آدمی ہو دھیمی آواز میں آزان دے کر نماز پڑھی جائے ہمیں ایک خبر مل رہی ہے کہ پولیس اور محکامے کے ذریعے سے لاک کیے جا رہے ہیں و خبر سے ایسا کوئی آورڈر وغیرہ نہیں آیا ہے اور اس سے ہم کوئی شرارت نہ کرے جو حکومت کے خلاف فرضی ہو یا حکومت جو کہہ رہی ہے ہم اس سے الٹا کرنے کی کوشش نہ کریں آج اس بیماری کی وجہ سے حالات بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں لوگ کافی پریشان ہیں ہم اپنی محلے میں غلی کوچوں میں آوارہ ادھر اور ادھر گھومنے سے اپنے گھروں کی چار دیواریوں میں رہے اپنے فیامیلی میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ماں باپ کے ساتھ یہ خدمت کا موقع ہے ان کی ساتھ اپنے خدمت کرتے رہے آج ہمارے نوجوانوں سے خاص کر یہ گزارش ہے کہ آوارہ بے وجہ گاڑیوں پر گھومنے سے یا کسی بہانے سے پرہیس کرے کیونکہ یہ وائرس یہ بیماری اللہ کرے کہ کسی کو نہ لگے ہم ویڈیو کے ذریعے موبائلوں کے ذریعے سے وائٹس اپوں کے ذریعے سے اس چیز کا نظارہ دیکھ رہے ہیں آج حکومت ہر طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہم حکومت کا بھرپور ساتھ دیں اور ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مسجدوں میں نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے گھروں میں یا کسی بیسمنٹ میں یا اوپر کسی ہال میں نمازیں آدھا کی جا رہی ہے جمعہ آدھا کی جا رہی ہے یہ قانون کے خلاف فرضی ہے مہربانی کر کے آپ حضرات اکیلے اکیلے اپنے گھروں میں نماز آدھا کریں عبادت کریں دعائیں کریں حالات اللہ سے رجوع ہونے کے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں استقفار کی تذبیات کریں آج موقع ہے کہ ہم اللہ سے گرگڑا کر توبہ استقفار کرنے کا ہم آج بہانے بہانے سے کوئی میڈیکل کے بہانے سے کوئی مارکیٹنگ کے بہانے سے یا کسی دوست کو ملنے کے بہانے سے ہم اسے چیزوں سے پرہش کریں اللہ کے واسطے ہم آپ سے مودی بانہ درخواست اور گزارش کرتے ہیں خاص کر متولی حضرات سے میری یہ مودی بانہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے محلے کو اپنے محلے کی مسجد کو کنٹرول کیجئے جو ویڈیو وکبورڈ کے ذریعے سے آیا ہے ہم سب کو وارساپ کے ذریعے سے آپ کے موبائلوں میں چھوڑے ہوئے ہیں اسے مسجد میں جو ٹیمنگ دیا گیا ہے وارساپ کے ذریعے سے صبح دس بجے شامعہ چھ بجے رات میں ایک آت مرتبہ اس ویڈیو کو اپنے مساجد میں رکھ کر اسی ویڈیو کو جو ہے لوگوں تک پہنچے ہیں موسیقی 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 موسیقی